اومر شریف نے چودہ سال کی عمر میں کیریئر کا آغاز کیا ٹی وی سٹیج اور فلم میں اداکاری کے جوہر دکھائے اومر شریف نے کامیڈی کی دنیا میں بڑا نام کمائیا پاکستان کے علاوہ سرحد پار بھی بڑی تعداد میں مدہ موجود کامیڈی میں اومر شریف ون من شو کے بیتاج بادشاہ ٹھہرے سردر وزیر آزم، آصف زرداری، شہباز شریف سمیت سیاسی قیادت کا اومر شریف کی وفاق پر اظہار افسوس وزیر آزم کہتے ہیں کہ فن کے شعبے میں اومر شریف کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ رونے والوں کو حسانے والا تنسو مزاق کا افتاد آج غروب ہو گیا اداکاری اور کامیڈی کا سنہرہ باب بند اومر شریف کے انتقال پر پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں مدہ افسردہ سحیل احمد جعویش شیخ دلیر مہدی حمایو سعید علی زفر کا اظہار افسوس بھارتی اداکار جانی لیور نے بتایا کہ ہم تو خود اومر شریف کو کاپی کرتے تھے رضا مراد بولے کہ اومر شریف کمال کے اداکار تھے ہر قسم کے انسانی بوران میں ہم انا افغانستان کی مدد کریں گے ہم دنیا کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور افغانستان کے حالات کے ساتھ بھی کھڑے ہیں مہنگائی پہ بھی کنٹرول کریں گے پاکستان کو بھی آگے لے کے جائیں گے جو آدمی ہتھیار پھیک دے اس سے لڑنا جائز نہیں ہے اے پی ایس کے بچوں کو شہید کیا ان کا کیس الگ ہے وہ لوگ جو نکل مکانی کر کے چلے گئے ان کا کیس الگ ہے جو ہتھیار ڈال دے اسے لڑنا جائز نہیں اے پی ایس میں بچوں کو شہید کر کے نکل مکانی کرنے والوں کا معاملہ الگ ہے وزیر داخلہ شیخ رشید کی کراچی ائرپورٹ پر صحافیوں سے گفتگو کہاں مہنگائی پر کابو پائیں گے سب سے زیادہ مہنگائی کی فکر وزیر اعظم کو ہے نون لگ والے کوئے کے مینڈک ہیں لڑائی سمندر میں ہے جن طالبان نے اے پی ایس میں بچوں کو شہید کیا یہ انہیں اینارو دینے کی بات کر رہے ہیں رانہ سنولا کی وزیر اعظم پر تنقید کہتے ہیں سیلیکٹڈ ٹولے نے سیاسی روہداری ختم کر دی ان کا انتقام برداشت کر رہے ہیں کیا جام کمال وزارت اعلیٰ سے اہلیدہ ہو گئے ٹویٹ میں لکھا کبھی کوئی اہدہ اہم نہیں رہا اب عام پارٹی ممبر کی حیثیت سے کام کروں گا بلوچستان عوامی پارٹی برقرار رہے گی انتخابی فہرستوں میں بوگس ووٹوں کا انکشاف وزیر اعظم امران خان نے نوٹس لے لیا وزارت داخلہ اور نادرہ کو بوگس ووٹوں کے خاتمے کا ٹاسک سومپ دیا گیا وزیر اعظم کو پیش ریپورٹ کے مطابق لاکھوں افراد کے بلوک نمبر اور الیکٹوریل رول میں بھی بے زاب کیا نادرہ نے دو لاکھ جالی شناختی کارٹ بلوک کر دی ہے وزیر سہت سندھ ازرا پچوہو نے پی ایم سی پر سوال اٹھا دیئے کہتی ہیں ادارے سے طلبہ کو فائدے کی بجائے نقصان ہو رہا ہے سندھ کے طلبہ کے لیے بنائے پیپرز میں پنجاب کے سلیبس سے سوال دیئے گئے صرف سندھ نہیں پورے ملک میں میڈیکل طلبہ احتجاج پر ہیں دیرہ غازی خان ڈیویجن میں فلور ملز کا ہڈتال کا اعلان ستر فلور ملز پیر سے آٹے کے سپلائی بند کر دیں گی ملتان بھاولپور اور اپر پنجاب کی ڈیویجنز کی فلور ملز بھی اظہار ایک جہتی کے لیے تیار مطالبات پورے نہ ہونے تک ہڈتال جاری رکھنے کی دھمکی پیٹرول کے بعد پنجاب اور سندھ میں سینجی بھی مہنگی سندھ میں پندرہ اور پنجاب میں آٹھ روپے فکلو اضافہ سینجی اسوسییشن کا عوام کو ریلیف کے لیے حکومت سے سیلز ٹیکس کم کرنے کا مطالبہ لاہار میں ڈینگی بے کابو ہونے لگا چوبیس گھنٹے میں ایک سو پچیس نئے مریض ریپورٹ اتاثرہ افراد کی تعداد سولہ سو تین ہو گئی اسلامباد میں بھی چوون کیسے سامنے آ گئے ملتان کے نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے بارہ مریض دے رہلاچ سندھ کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ باسطت علی نے چوئرمین پی سی بی رمیز راجہ کو ریمبو کہہ ڈالا میسٹر باسط میں چوئرمین پی سی بی ہوں ہوش میں رہ کر بات کرو چوئرمین پی سی بی کا غصے کا اظہار رمیز راجہ نے کوچ شاہد انور کو بھی ڈانٹ پلا دی بولے کوچنگ کریں دوستیاں نہ نبھائیں گھوڑا گاڑی نہ ہیلیکاپٹر ہنزا کا دلہا ایکسکیویٹر پر دلہن بیعہ لائیا نوجوان نے شادی کو یادکار بنا لیا دیکھنے والے بھی دیکھ سے رہ گئے دوئی ایکسپو کی رنگینی آجاری پاکستانی فیولین سیاہوں کی توجہ کا مرکز بن گیا پاکستانی ثقافت نے سیاہوں کو اپنے سہر میں جکڑ لیا